امریکہ کے سین فرنسسکو میں چین کے راشپتی شریف زمپنگ سے ملاقات کے بعد جو بائیڈن نے پریس کانفرنس کی اور حماس پر لگائے گمبیر آروب بائیڈن نے کہا کہ گازہ میں حماس کے خلاف ید تبھی رکھے گا جب حماس کے پاس ید کرنے کی شمطہ ختم ہو جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے ید اپراد حماس کی طرف سے شروع ہوا اور حماس نے اسپتال میں ہیڈ کوٹر بنایا اور لڑاکوں کو رکھا ہیلو موٹو موٹوولہ بھارت کا سب سے اچھا 5G سمارٹ فون برینڈ توپ سے حملہ ہوتا ہے ہوای حملہ بھی کیا جاتا ہے لیکن توپ سے حملہ کیا گیا اور دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا گوبار اٹھا ہے نیو جیٹین انڈیا پل پل کی تصویر آپ کو اسرائیل گاجہ بورڈر کی دکھا رہا ہے آوازیں آپ لگاتا رہا ہمارے کیمرے پر سن رہا ہے بہت سنسیٹیو علاقہ دیکھ سکتے ہیں یہ آوازیں لگاتا رہا آپ کو مل رہی ہیں اور یہ ایریا جو ہے یہ پورا ملیٹری جون ہے جہاں ہم لوگ پہنچے ہیں اس وقت نیو جیٹین انڈیا آپ کو ایکسکلوسیف تصویریں دکھا رہا ہے پیچھے آپ کو توپ آپ کو دکھ رہا ہوگا کیمرہ پرسن بھائی ترپ تھوڑا سا کیمرہ کر کے دکھائیں یہ توپ پر سینہ کے جوان تینات ہے اور یہ ملیٹری جون ہے اور اگر ایسا ہوا تو لڑائی کتنی بھیانک ہو جائے گی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا جا سکتا کیونکہ ہوتھی ودروہیوں کے کندھوں پر ایران کا ہاتھ ہے اور ایران، اسرائیل اور امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس پر غازہ میں حماس، لیبنان میں حزباللہ اور یمن میں ہوتھی ودروہیوں کو ہتھیار اور پیسے دے کر پالنے پوسنے کا آروب لگتا رہا ہے اسرائیل، ایران پر لگاتاری آروب لگاتا رہا ہے کہ ایران کے اشارے پر ہی ٹرپل ایچ یعنی حماس، ہزباللہ اور ہوتھی لڑاکوں کی یہ تکڑی اس کے شہروں میں حملوں کو انجام دیتی ہے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق ایران کے اشارے پر ہی غازہ پر حملوں کے دوران اسرائیل سے قریب دو ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر ہوتھی لڑاکوں نے دکشنی اسرائیل کے سیننے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر حملے کی ان حملوں کے لیے ہوتھی ودروہیوں نے لیکن ایران کے پالے پوسیٹ ٹرپل ایچ کے تیسرے ایچ یعنی ہوتھی لڑاکوں نے حماس جنگ کے بیچ امریکہ اور اسرائیل کی ٹینشن بڑھا دی یمن میں سکریے ہوتھی ودروہیوں نے ہماس اور ہزباللہ کی طرح ہی اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کی قسم کھائی ہوتھی ودروہی شیعہ مسلمان انہیں ایران کا کھلا سمرتھن ملا ہو جس کے دم پر ہوتھی ودروہیوں نے یمن میں بیتے نو سال سے کورام مچا رکھا ہے دوہزار چودہ سے وہاں کی سننی سرکار اور شیعہ ہوتھی ودروہیوں کے بیچ سبتہ کی لڑائی چھڑی ہوئی ہے سننی دیش سعودی عرب کا آروپ ہے کہ ہوتھی لڑاکوں کو ایران بھڑکاتا ہے اور ہتھیار کے ساتھ پیسے بھی پہنچاتا ہے لیکن دوہزار پندرہ میں یمن سے ہوتھی ودروہیوں کو بھگانے کے لیے سعودی عرب لڑائی میں کودھ پڑا تھا اور پیتے نو سال سے وہاں ایران سمرتے ہوتھی ودروہیوں اور سعودی عرب کی سینہ کے بیچ بھیانک سنگھرش جاری ہے جس میں تین لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں لیکن کئی لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے لیکن یہودی دیش اسرائیل کے خلاف لڑائی میں دنیا کے دوسرے مسلم دیشوں کی طرح ہوتھی ودروہی ایران اور اس کا دشمن سعودی عرب بھی سر میں سر ملاتے نظر آ رہے یہ تینوں ہی غازہ پر اسرائیل کے حملوں سے بری طرح بھڑکے ہوئے یعنی یمن میں سالوں پرانے دشمنوں کا رشتہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کی وجہ سے سدھرنے کی راہ پر چل پڑا کیونکہ لڑائی یہودی دیش اور مسلم دیشوں کے بیچ ہوتی نظر آئی جس کی وجہ سے ایران کو مسلم دیشوں کا آگواہ بننے اور ان کو ایک جھٹ کرنے کا موقع مل گیا اور اس موقع کو بھناتے ہوئے ایران نے دنیا بھر کے مسلم دیشوں سے اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہونے کی اپیل کر دی اسرائیل کے اخبار The Times of Israel کے مطابق غازہ پر حملے کے دوران ایران، اسرائیل کے اتر میں حزباللہ ڈکشن میں حماس اور اسرائیل سے دوہزار کلومیٹر دور یمن میں ہوتھی ودروہیوں کو لگاتار بھڑکا رہا اور غازہ پر اسرائیل کے حملوں کے بعد اسرائیل بارڈر پر گاڑیوں کے مومنٹ کو روک دیا گیا جبکہ اسرائیل کے حملوں کے آواز کافی دور تک سنائی دی ہے آپ کو گراؤنڈ زیرو سے رپورٹ دکھاتے ہیں پچھلے پندرہ منٹ میں ایک کے بعد ایک بڑے حملے کیے گیا ہے ٹریفک رک گیا ہے یہ پورا ٹریفک جو ہے ملیٹری زون پہلے سے ہی ہے اور یہ جو گاڑیاں ہیں یہاں آنے کی اجازہ سبھی گاڑیوں کو نہیں ہے لیکن یہ وی و آئی پی گاڑیوں کی بھی ٹریفک جو ہے روک گئی ہے لیکن دھومے کا گھبار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک کے بعد لگاتار اس علاقے میں اس لوکیشن پہ بیک ٹو بیک حملہ کیا جا رہا ہے توپ اور ٹینک کے جریعے اور بیچ بیچ میں ہوای حملہ بھی کیا جاتا ہے جمین پہ آئیڈی ایف کے جوان ہے اور اوپر سے توپ اور ٹینک یا ہوای حملے سے لگاتار اس آتنگ کی لوکیشن پہ حملہ کیا جا رہا ہے اور ادھر ایک بار پھر آپ کو ہمارے کیمرہ پرسن وہ تصویریں دکھا رہے ہیں آرمی کے لوکیشن کی جہاں آرمی کے جوان تینک ہیں توپ اور ٹینک کے ساتھ یہ جو ایریا ہے کتنا سنسٹیو ہے اس کا آپ کو انداجہ لگ سکتا ہے یہ مویمنٹ جو ہے وی وی آئی پی مویمنٹ ہے اور اسی لئے یہاں ایک آگے میں بختر بن گاڑی آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ اسپیسل یونٹ کی گاڑی ہے یعنی سرکچہ گھیرے میں یہ گاڑیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں کتنا سنسٹیو علاقہ ہے اس کا انداجہ آپ کو لگ سکتا ہے لیکن غازہ میں جاری اس تنا تنی کے بیچ ترکی نے اسرائیل سے ایک ایسا سوال پوچھ لیا اور بڑی کبر آپ کو بتا دیں اسرائیل کی سنہ نے غازہ میں شفاہ اسپتال میں آتنگ کی چکانے کے جانکاری ملنے کے بعد بڑی کاروائی کی ہے اسرائیل کی سنہ نے شفاہ اسپتال کو چاروں طرف سے گھیر کر وہاں بنے آتنگ کی چکانوں کو تبھا کیا ہے اور وہاں علاج کرانے پہنچے لوگوں کو سرکشت جگہ پر شفٹ کیا اسرائیل نے آروق لگایا کہ آتنگ کی سنگٹھن حماس اپنے فائدے کے لیے وہاں کی جنتہ کو نشانہ بناتی ہے جبکہ اسرائیل کا مقصد گازہ پر حملے کر کیول حماس کی چکانوں کو تبھا کرنا ہے پرمانو بم ہونے کے سنکیت ملے ترکی کے راشتپتی نے بنیمین نتنیاہو سے پوچھ لیا کہ ان کے پاس کتنے پرمانو بم جبکہ اسرائیل نے کبھی بھی پرمانو بم ہونے کی جانکاری دنیا کو نہیں دیئے لیکن ترکی کے راشتپتی اردوان کے سوال سے آشنکہ جتائی جانے لگی کہ اسرائیل دنیا سے کچھ چھپا رہا ہے اردوان نے بنیمین نتنیاہو سے پوچھا کہ اسرائیل کے پاس کتنے پرمانوں بم ہیں اردوان کے سوال کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ترکی کو اسرائیل کے دعووں پر شک ہے ترکی کو لگتا ہے کہ اسرائیل کے پاس پرمانوں بم موجود ہیں ان کا استعمال غازہ میں حماس کے خلاف کیا جا سکتا ہے اردوان نے یہ بات کب کہی جب وہ ترکی کی سنصد میں بول رہے تھے ترکی لمبے وقت سے مانگ کر رہا ہے کہ غازہ پٹی میں اسرائیل کی فوج سیز فائر کر دی حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں پہلے سے پرمانوں بم کے استعمال کی آشنگ کا جتائی جا رہی یہاں تک کی فوسفورس بم جیسے کیمیکل ہتھیار کا تو استعمال ہو بھی چکا ہے کہ حزباللہ کے پیچھے سیدھے سیدھے ایران کی طاقت مانی جاتی ہے ایران کے ہتھیاروں کے دم پر ہی حزباللہ امریکہ کی سینہ تک کچھ نوٹی دینے سے نہیں رکھتا مطلب یہ کہ حزباللہ کے ساتھ جنگ سیدھے ایران کے ساتھ جنگ کی طرح ہو سکتی ہے اور حماس کے ساتھ لڑ رہا اسرائیل یہ بلکل نہیں چاہے گا کہ اسے ایران کے ساتھ یدھ کا مورچہ کھلنا پڑے لہنکہ دونوں کے بیچ پچھلے کئی سال سے جنگ جیسا مہاول ہی رہا ہے اسرائیل امریکہ کا ساتھ لے کر ایران کو ہمیشہ دھمکاتا رہا ایران پر پرمانوں بم بنانے کا آروپ لگا کر اسرائیل نے اسے پوری دنیا کے سامنے بلن بنانے کی بھی کوشش کی مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران نے چرمپنتی سنگٹھن حزباللہ کو اسرائیل کے سامنے کھڑا کر دیا ہے جو اسرائیل کی اتری سیما پر پچھلے کئی سال سے اسرائیل کا سردرد بنا ہوا لبنان میں بیٹھ کر وہ اسرائیل پر حملے کرتا رہتا اور ایران سے اسے ہر طرح کی مدد بھی ملتی مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے اسرائیل نے حماس کے بعد حزباللہ کے سپائے کی بات کہی تاکہ ایران بھی جنگ میں اترے تو اسرائیل کی سینہ اس سے نپڑ سکی حماس کے سمرتھن میں ہوتھی ودروہی اب اسرائیل سے سیدھی ٹک کر لینے کی تیاری میں ہے اور اس کا ٹریلر بھی ہوتھی ودروہیوں نے دکھانا شروع کر دیا اسرائیل اور حماس کے بیچ ایک مہینے سے زیادہ وقت سے چھڑی جنگ کے دوران ہوتھی لڑاکوں نے چھٹی بار اسرائیل پر مسائلوں اور ڈرون سے حملہ کر کے اپنی منچہ ساف کر دی اور یہ جتا دیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف حماس کی جنگ میں کندے سے کندھا ملا کر لڑیں گے نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اتری غازہ پر اسرائیل کے کنٹرول کے اعلان کے بعد ہوتھی ودروہی بری طرح بکھلائے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف نفرت کی آگ میں جل رہے ہوتھی ودروہیوں نے دو ٹک کہا کہ اگر غازہ پر اسرائیل کے حملے نہیں رکے تو ان کا اگلا نشانہ لال ساغر میں اسرائیل کے جہازوں پر ہوگا ہوتھی ودروہیوں کی اس کھلی دھمکی کے بعد مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے بیچ ید کا ایک اور مورچہ کھل سکتا ہے حماس اور اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ کو روکنے کے لیے سنیوک تراشت اب پانچویں بار پرستا اپ پاس کرنے کی کوشش کرے گا یو این میں پہلے چار بار کوششیں ہوئیں جو ناکام رہی اگر حماس اور اسرائیل جنگ کو لے کر پرستا اپ پاس ہوتا ہے تو جنگ میں روک کر گازہ میں لوگوں کو مانویہ مدد پہنچانے کی کوشش کی جائے گی یعنی لال ساگر اسرائیل اور ہوتھی ودروہیوں کے بیچ جنگ کا نیا میدان بن سکتا ہے کیونکہ ہوتھی ودروہیوں کے بڑھتے حملوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے اس علاقے میں سرکشہ بڑھا دی اور اپنے جنگی جہازوں کو وہاں تینات کر دیا تھا تاکہ نوسینہ کے ذریعے اسرائیل کی طرف آنے والی مسائلوں اور ڈرون کو روکا جا سکے لیکن ہوتھی ودروہیوں نے لال ساگر میں تینات اسرائیل کے انہی جہازوں کو نشانہ بنانے کی کھلی دھمکی دے دی اسرائیل، مصر، جارڈن، سودان، سعودی ارب اور یمن سے گھرے لال ساگر میں اسرائیل کی نوسینہ کے ساتھ ہی امریکی جہاز بھی تینات ہے اور امریکہ کی سینہ لال ساگر سے ہوتھی لڑاکوں کے مسائل اور ڈرون حملوں کو روکنے کا دعویٰ بھی کر چکی ہے ایسے میں اگر ہوتھی ودروہیوں نے لال ساگر میں اسرائیل کے جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو جنگ کی آگ اور بھڑک سکتی ہے کیونکہ ہوتھی ودروہیوں نے نہ صرف اسرائیل کے جنگی جہازوں پر حملے کی دھمکی دی ہے بلکہ لال ساگر سے گزرنے والے اس کے مال بحق جہازوں کو بھی نشانہ بنانے کی کھلی دھمکی دے دیئے اور اس کے لیے ہوتھی لڑاکوں نے ایک پوسٹر جاری کر دیا جس میں اس کے لڑاکے لال ساگر سے گزرنے والے اسرائیل کے ایک مال بحق جہاز پر مسائل سے حملے کرتے دکھائے دیئے اور دھمکی دی گئے کہ اگر غازہ پر حملے نہیں رکے تو اسرائیل کے مال بحق جہاز پر حملے نہیں رکے